حضرات جمعہ کی نماز ہو یا عیدین ہو یا کوئی ایسی نماز ہو جہاں پر صف آلڈیڈی بن چکی ہے اور اس کو ہم چیر کر یا کسی بھائی کے کاندے کو فلان کر ہم آگے صف میں بڑھتے ہیں یہ بہت پڑی سخت وعید آئی ہے احادیثتی عبا میں دیکھیں جیسے ہم صف لگی ہوئی ہے میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر بتاتا ہوں جیسے یہاں صف لگی ہوئی ہے اب کسی بھائی کو آگے جانا ہے تو وہ کیا کریں گے دو بھائی بیٹھے ہیں ان کے کاندے کو بالکل چیر کر الگ کر کے فلانگ لگا کر جو ہے وہ آگے کی صف میں بڑھیں گے تو اس کے لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے لیے جہنم میں جانے کا پل بنائے گا یا وہ فلانگ لگا لگا کر وہ جہنم میں جا کے گئے گا اول تو بات یہ ہے کہ صفوں میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے مگر اگر آگے صف میں جگہ ہے اور صفے بندی ہوئی ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ صفے چیر کر یا فلانگ لگا کر جائے سمجھنا یہ خاص بات پر دھان رکھیں سرکار مفتی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے مجدد کیا ایک عمل بتاتا ہوں سرکار مفتی آزم ایک مزید میں ترشیف لے گئے جمعہ کا دن تھا صفے لگی ہوئی تھی اس صدی کے مجدد نائب غوثِ آزم ہم شبیع غوثِ آزم اللہ اکبر بلکل آخر میں جا کے بیٹھے جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر مفتی آزم پیچھے جا کے بلکل آخری صف میں بیٹھے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت کا جگہ دی مگر مفتی آزم کا عمل کیا تھا وہ یہی تھا کہ جو حدیثِ پاک کے الفاظ ہے اس پر عمل کیا جائے دوستو یہی تعلیم ہوتی ہے ہم نے مشایق میں دیکھا ہے ان کی صیرت کے حسین جلووں میں پڑا ہے تو آپ عمل کیجئے دوستو ہرگز ہرگز کسی مسلمان بھائی کے کاندھوں پر فلانگ لگا کر نہیں جائیں گے یہ سٹیٹس بہت اچھا ہے آپ اس پیغام کو عام بھی کریں گے اور کبھی ایسا عمل نہیں کریں گے ہوتا کیا ہے بلکل آخر میں آتے ہیں سیڈ صاحب کی طرح بلکل رومال بومال جو ہے بلکل فیکتے ہوئے اور بلکل آخر میں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب لوگ آتے ہیں دوستو جمعہ کی نماز بڑی فضیلت واری نماز ہے دن بھی بڑا مبارک ہوتا ہے عید کا دن ہوتا ہے تو دوستو جمعہ کے دن اپنے کاروبار کو چھوڑو اور نماز جمعہ کی ازان سے پہلے پہلے جو کی قرآن کا بھی حکم ہے آپ اپنے کاروبار کو چھوڑے اور نماز کے لیے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو ویڈیو ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری اپکمی ویڈیو میں شامل رہی